وَلَا حُولَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وَمَا كُنَّ لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا اَنْ حَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاعَدْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَحِيَّةِ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدْ يَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَادَمُ النَّبِيِّينَ تَحَا وَيَسِينَ شفی المزنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحبِ کعبہ وقوسین جد الحسن والحسین محبوبِ رب المشرقین ورب المغربین مولانا ومولا السقلین سیدونا ونبیونا وشفیونا وطبیبونا وحبیبونا وکریمونا وامامونا وملجانا ومغیسنا وعولونا وعوسطونا وآخرونا وکلونا حضورِ جنابِ عبو القوسِ محمدِ مُشتبا محمدِ مُصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيَّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَمِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قیام يوم الدين اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْمُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِقَ لَمِنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد وعال محمد پڑھ آپ حضار سے ایک بار گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرہومہ تیبہ بی 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 بنت سید جوال حسین مرہوم کو اس کا سواب حصال فرماتے ہیں بس میں اللہ Hungary بس میں اللہ ملتا ہے محمد وآلہ اللہ کی رضا اہلِ بیت کی عطا جنابِ سیدہ کا حکم مومنینِ آدمگڑ کی محبتیں میرے محترم جناب قاسم اور وسیم بھائی کا خلوص قبلہ کی شفقتیں آلِ رضا صاحب قبلہ کی صحبتیں یہ تمام چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے رو بر ہوا گیا ماشاءاللہ یہ سرزمین آدمگڑ الحمدللہ یہ ہندوستان میں عزاداری کے حوالے سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے اور میرے جیسے طالبِ علم کے لیے یہ سعادت کا بھی باس ہے اور شرف کا بھی باس ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان رو برو ہو رہا ہوں اور چونکہ اس سرزمین میں میری کئی بار حاضری ہو چکی ہے اور سب سے پہلے جناب منانا سید علی رضا صاحب کے حکم پر میں آدمگڑ میں آیا تھا اور اس کے بعد انشاءاللہ مسلسل کئی دورے ہمارے ہوئے اور آج بھی آپ لوگوں کے رو برو ہوں اللہ کا شکر گزار ہوں اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ آپ لوگوں سے ایک ہمارا پرانا تعلق ہے اور الحمدللہ مومنین آدمگڑ کی ایک کثیر آبادی ہمارے شہر کلکتے کی بھی زینت اور رونخ ہے لہٰذا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے اور میرا مزاج کیسا ہے آپ تو جانتے ہیں کہ میں بھی بچپن سے میرا ایک مزاج ہے میں گنگوں کے بیچ پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں اس لیے کہ ذکر اس علی کا کرتا ہوں جس کا نام لینے کے بعد گنگوں کو بھی زبان ملتی ہے ماشاءاللہ یہ تو صاحبانے زبان مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیتیں وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ساؤن بلکل ٹھیک ہے میری جان کچھ مت کرنا میں نے قرآن مجید کی جس آیتیں وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر پوری توجہ کیجئے گا یہ مہینہ کس حوالے سے ہے آپ جانتے ہیں ملاد مصطفیٰ کا مہینہ چل رہا ہے اور میں اسی عنوان سے چند مارودات آپ لوگوں کے خدمت میں گوش گدار کرنا چاہتا ہوں اللہ فرما رہا ہے دیکھو ہم نے اس ذکر کو ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا پوری توجہ کیجئے گا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی جیسی کائنات میں کوئی کتاب نہیں ہے اللہ نے اس سے پہلے بھی کتابیں بھیجی ہیں توریت موسیٰ پہ بھیجا انجیل عیشہ پہ بھیجا اور زبور دعوت پہ نازل کیا مگر یہ ساری کتابیں کتابیں تو تھی موجزہ نہیں تھی توجہ یہ تین کتابیں منسوخ ہونے کے بعد جو چوتھی کتاب آئی ہے وہ موجزہ کہلائی توجہ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ اللہ کا بھی مزاج قدرت ہے کہ وہ آخر میں اسی کو بھیجتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آدمگر کا مجمع بیدار ہو گیا پروردگار تو نے اس کتاب کو قرآن کو شب قدر میں اتارا تو میرے مالک یہ بھی تو بتا دے کہ کتاب کی عظمت کیا ہے کتاب کا مقام کیا ہے کتاب کا رتبہ کیا ہے کتاب کی بلندی کیا ہے کتاب کا وزن کیا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ دیکھو اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا اللہ جانے آدمگر کہا بیٹھا ہے بھئی قرآن مجید کا وزن کچھ اتنا ہے قبلہ کہ پہاڑ کے سینے میں طاقت نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا میں نے کہا مسلمانوں ذرا اپنے نبی کی عظمت پر جان قربان کر دینا ارے جس قرآن کا وزن پہاڑ کا سینہ نہ اٹھا سکا اس قرآن کا وزن محمد کے سینے نے اٹھایا پوری توجہ اب اس مجلس کا تاریخی جملہ کیوں نہ میں دے دوں کہ بھئی اندازہ کرنا جس قرآن کا وزن پہاڑ نہ اٹھا سکا اللہ جانے سینہ مصطفیٰ کا وزن کیا ہوگا کہ جس نے اپنے سینے پر قرآن اٹھایا تو پھر میں یہ بھی تو کہوں گا اللہ جانے اس آغوش کا وزن کیا ہوگا جس نے چالیس سالوں تک واری سے قرآن سینہ مصطفیٰ سینہ مصطفیٰ سینہ مصطفیٰ نورن ہرے دوہن نہیں ایسے نہیں مل جل کر مشتر کا نعرہ نعرہ ہے دری پتہ لگے نا زمانے والوں کو کہیں علی والے بیٹھے ہیں پوری توجہ اللہ کہہ رہا اگر ہم اس قرآن کو پہال پر جبل پر اتار دیتے تو پہال کے سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وزن قرآن اٹھا پاتا خوشیتِ الہی کتاب نہ لاکر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اب اللہ مقام بتا رہا ہے کس کا مقام قرآن کا مقام نہیں اس رات کا مقام جس رات پر قرآن آیا توجہ 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 اللہ کہہ رہا انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا پروردگار تو ہی بتا دے اس قدر والی رات کا مقام کیا ہے اللہ آگے پڑھ کے کہہ رہا ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ اس رات کا مقام کیا ہے پروردگار ہم نہیں جانتے ہم جاہل انسان ہیں تو ہی بتا دے کہ جس رات پر تو نے قرآن کو نازل کیا اس رات کا مقام کیا ہے اللہ کہہ رہا لیلت القدری خیر من الفی شہر وہ ایک رات کے جس رات پر قرآن نازل ہوا وہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے پوری توجہ ہزار راتوں سے نہیں ہزار دنوں سے نہیں ہزار ہفتوں سے نہیں وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس رات میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور پاک روحِ آزاد ہوتی ہے مولوی کہنے لگا روح سے مراد جبریل ہے میں نے کہا تو فرشتوں سے مراد تیرے ابا ہے پوری توجہ کیجئے گا اللہ کہہ رہا ہم نے اس رات میں ان فرشتوں کو اتارا ہم نے اس رات میں پاک روحوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جا سکے تنزل الملائکہ تو ور روحو فی حابِ ازنِ رب بہن اپنی مرضی سے نہیں اپنے رب کی مرضی سے پوری توجہ من کلِ امرِ سلام اور یہ پوری رات پر اللہ کا سلام ہے اس پوری رات سلامتی والی رات ہے یا حتیٰ مطلع الفجر جب تک فجر نمودار نہ ہو جائے تو کیا خیال ہے ملتِ اسلامیہ کا بیشہ بے قدر کا مقام کیا ہے کہ مولانا آنے دو شبِ قدر کیا ہوگا کہ کہیں پہ تلاوتوں پہ تلاوت ہوگی کہیں عبادتوں پہ عبادت ہوگی کہیں نمازوں پہ نمازیں ہوں گی کہیں دعاوں پہ دعائیں ہوں گی میں نے کہا آخر وجہ کیا ہے کہ مولانا جس رات پر قرآن نازل ہوا وہ رات تلاوتوں والی رات جس رات پر قرآن نازل ہوا وہ رات عبادتوں والی رات جس رات پر قرآن نازل ہوا وہ رات دعاؤں کی قبولیت والی رات جس رات پر قرآن نازل ہوا وہ رات ہدایت والی رات جس رات پر قرآن نازل ہوا اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جس رات پر قرآن نازل ہوا اس رات میں روحِ آزاد ہوتی ہیں جس رات پر قرآن نازل ہوا اس رات پر اللہ کا سلام جس رات پر قرآن نازل ہوا وہ رات سلامتی والی رات میں نے کہا مولوی ذرا ہوش کہنا خون لیں ارے جس رات پر قرآن اترا جب اس رات کی جیسی کوئی رات نہیں تو جس ذات پر قرآن اترا اُن ذات کی جیسی کوئی ذات مردی 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 خیال ہے ملتِ اسلامیہ کے مبلغوں کا کہ جس رات پر قرآن اترا جب اس رات کی جیسی کوئی رات نہیں جس مہینے میں قرآن اترا جب اس مہینے کے جیسا کوئی مہینہ نہیں وہ مہینہ ہے سید شہور توجہ اب ایک بات تو سمجھ میں آگئی نا کہ سیدوں کا مقابلہ ہر کوئی نہیں کر سکتا پوری توجہ تو بھئی جس رات پر قرآن اترا قبلہ جب اس اس رات کی جیسی کوئی رات نہیں جس مہینے میں قرآن آیا اس مہینے کے جیسا کوئی مہینہ نہیں جس سال میں قرآن آیا اس سال کے جیسا کوئی سال نہیں تو جس ذات پر قرآن نازل ہوئی دو کوڑی کا مولوی کہہ رہا ہم جیسے تھے توجہ 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 اور چہرہ تو قسم خدا کی ایسا ہے کہ اگر دن میں آزمگڑھ کے شہرہ پر نکل جائے تو بچے خوف زیادہ ہو جائیں اور کہہ رہا ہم جیسے تھے اچھا میں پڑھ رہا ہوں آزمگڑھ میں مجھے یاد پنجاب آ رہا ہے قبلہ پنجاب میں ایک لطیفہ بڑا مشہور ہے ایک مینڈکی کی بچی مینڈکی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ مینڈک کی وائیف ایک مینڈکی کی بچی اپنی ماں سے پوچھتی ہے اے ماں اے ماں اے ہور کی اندھی ہے اے ماں اے ماں یہ ہور کیا ہوتی ہے تو مینڈکی کی ماں نے جواب دیا لوگ خاندی شکل میرے ہی تیرے ہور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے ذرا غور سے دیکھیا آزمگڑھ کے نوجوان کتنے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں ارے مولانا کہاں وہ زمین کی مینڈکی کہاں وہ جنت کی ہور ارے کہاں بچک الملا کہاں نبی کا نور کہاں نبی کا نور کہاں نبی کا نور کہاں یہ خاکی بشر جو اس نور کا مقابلہ کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہوا اس قالا ربکا للملائکتو انی خالقن بشر من تین جب فرشتوں کے رب نے ان سے کہا کہ دیکھو میں مٹی کا ایک بشر بنانے جا رہا ہوں پوری توجہ اور دیکھو جب میں اس کو سجا لوں نا جب میں اس کو سوار لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں پوری توجہ پوری توجہ آیت کے جملے پڑھئے جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں فَقَوْلَهُ سَجَدِينَ تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا فَسَجَدُ الْمَلَائِكَةُ سارے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے توجہ سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اَسْتَقْبَرَا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ تو تھا ہی کافیروں میں اللہ جانے آزمگر کہا ہے اللہ کہہ رہا وہ کافیر ہونے ہی گیا وہ تو تھا ہی کافیروں میں عرش پر بیٹھتا تھا پھر بھی کافیر تھا فرشتوں کی محفل میں بیٹھتا تھا پھر بھی کافیر تھا ایک بات تو سمجھ میں آگئی نا کہ ہر شریف کے بغل میں بیٹھنے والا شریف نہیں ہوتا ایک صلوات پڑے محمد والے محمد پر آیت کے تیور دیکھئے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وہ کافیر ہو گیا نہیں وہ تو تھا ہی کافیروں میں وہ تو تھا ہی کافیروں میں سے اللہ کے عرش پر بیٹھتا تھا پھر بھی کافیر تھا فرشتوں کے پہلوں میں بیٹھتا تھا پھر بھی کافیر تھا ملائکہ کے بغل میں بیٹھتا تھا پھر بھی کافیر تھا تو اللہ نے بھی کہا وَقَالَا اللہ نے بھی کہا مَا مَنَا كَانْتَسْجُدُو لِمَا خَلَقْتُو بَيْجَدَائِ تُجھے کس نے اسے سجدہ کرنے سے روک دیا جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا توجہ قرآن کا تیور ہے اللہ کہا لِمَا خَلَقْتُو بَيْجَدَائِ جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تو کیا خیال ہے مولویوں کا یا ہاتھ والا اللہ دیکھا دو یا اللہ کے دو ہاتھ دیکھا دو مَشَاءَ اللَّهِ اپشن دو ہی ہیں یا ہاتھ والا اللہ دیکھا یا یہ انکار کر دے کہ وہ وعدہ الاشریک ہے یا تو پھر یہ مان لے کہ کوئی تھا جو ید اللہ تھا توجہ توجہ نہیں آپ بھی نہیں پہنچتے ہیں جب تک کھول کھول کے نہ بیان کیا جائے بھائی دوسری خلافت کا زمانہ ہے حج کا موسم ہے سارے حجاج توجہ ایک تھے تو حاجی تھے انیک ہو گئے تو حجاج بن گئے یا تو میں پڑ نہیں سکا یا تو آزمگرد اردو سمجھ نہیں سکا ایک تھے تو حاجی تھے انیک ہوئے تو حجاج ہو گئے اب حجاج کعبے کا تواف کر رہے ہیں اتنے میں علی ایک حاجی کے قریب گئے اور جانے کے بعد اس کو تماشا مارا قسم خدا کی ذرا توجہ کیجئے کیا حال ہوا ہوگا اس کا ارے بچپن میں ابو جہل کو مارا تھا چلتا تھا دائیں دیکھتا تھا بائیں اللہ اکبر جسے علی نے تماشا مارا ہو اس کا حال کیا ہوگا اب جیسے ہی علی نے تماشا مارا ایک مرتبہ دوڑتا ہوا خلیفہ کے دربار میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ کے خلافت کے دور میں اس مقام پر جہاں ایک چوٹی کا مارنا حرام ہے علی نے مجھے تماشا مارا ہے کا وجہ چاہے کہا علی سے ہی پوچھے خلیفہ نے حکم دیا علی کو بلایا جائے میرا مولا اپنے یداللہی شان سے آیا ایک مرتبہ دربار خلافت میں خلیفہ نے کہا یا علی یہ آپ کی شکایت لے کر آیا ہے علی نے کہا کیسی شکایت کہا یہ کہتا ہے کہ یہ حج کر رہا تھا یہ کعبے کا تواف کر رہا تھا اور آپ نے اسے تماشا مارا علی نے کہا ہاں ہاں میں نے ہی مارا کوئی اور ہوتا تو انکار کر دیتا نا مگر یہ کسی بزدل باپ کا بیٹا نہیں ہے یہ ابو طالب کا لال ہے نا کہنے لگا میں نے ہی تماشا مارا ہے کا علی وجہ کیا ہے کہ یہ تواف کرتے کرتے نامو سے اسلام کی طرف عورتوں کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا تھا تو میں نے اسے تماشا مارا خلیفہ اٹھا اور اترنے کے بعد ایک مرتبہ اس شخص کا گریبان پکڑا کا میرے پاس کس لیے آیا ہے کا فیصلہ کرانے آیا ہوں خلیفہ نے کہا فیصلہ کیسا اللہ کی آنکھوں نے دیکھا اللہ کے ہاتھ نے مارا این اللہ نے دیکھا ید اللہ نے مارا توجہ اللہ نے کہا قالا ماں منہ کان تسجد لے ماں خلق تو بے یدائی تجھے کس نے اسے سجدہ کرنے سے روک دیا جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا استقبرتہ امکنتو من آلین کیا تُو نے تکبر کیا اور تُو اپنے آپ کو آلین جیسا سمجھنے لگا کیا تُو اپنے آپ کو بڑے لوگوں جیسا سمجھنے لگا کیا خیال ہے ملتِ اسلامیہ کا یہاں بڑے لوگ کون ہیں اس لیے کہ ایک طرف فرشتے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں ایک طرف آدم ہے جو سجدہ جس کو ہو رہا ہے ایک طرف ابلیس ہے جو انکار کر رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ان تین جماعتوں کو چھوڑ کر کوئی ایسی گروہ تھی توجہو جس کے اوپر سجدہ آدم واجب نہیں تھا آخر وہ کون لوگ تھے تو وہ تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں نا جن کے وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی جا کر پڑھنا امام جلال الدین سیوتی اپنی تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں کہ آدم نے اللہ سے دعا کی اللہمہ ان یسالوں کا جب آدم نے پنجتن کا واسطہ دیا تو آدم کی توبہ قبول ہوئی کیا خیال ہے شریف باپ کے نالائق اولادوں کا ارے جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو تیرے سجدے کیا قبول ہوں گے جب اببہ کی دعا قبول نہیں ہوتی جب اببہ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو شریف باپ کی نالائق اولادوں کی عبادتیں کیا قبول ہوں گی سجدے کیا قبول ہوں گے بھئے آدم کو خلق کیا جب آدم کے جسم میں روح ڈالی کیا دیکھا آدم نے آدم کے پشت پر فرشتے سب بانکے کھڑے ہیں توجہ ہم مجھے پتا ہے مجمع میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں کچھ آزادار ہوتے ہیں کچھ روزے دار ہوتے ہیں کچھ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہی تو آدم گڑھ کے شبلی نمانی ہیں دیکھیں گے قبلہ کیا پڑھتے ہیں بال کی خال نکالیں گے میری جان تو بھی نہیں جانتا کہ ہم پڑھ کر یہاں پر آتے ہیں سن کر نہیں آتے پوری توجہ فرشتے کھڑے ہیں پیچھے آدم نے پوچھا پروردگار یہ ملائکہ سب بانکر میرے پشت پر کیوں کھڑے ہیں کہ آدم تمہیں نہیں پتا میں نے تمہارے پشت پر نور محمدی رکھا ہے توجہ تمہارے پشت میں نور محمدی رکھا ہے اس لیے فرشتے پیچھے آدم سے سب بانکر کھڑے ہیں ایک مرتبہ آدم نے کہا پروردگار پوچھ سے میرے نور محمدی کو ایسی جگہ میں منتقل کر دے جہاں سب نور محمدی کی زیارت کر سکے اللہ نے چاہ کیا پوچھ سے پوچھتے آدم سے نور محمدی کو پیشانی آدم میں منتقل کیا تو جب پیشانی میں منتقل کیا تو وہی فرشتے جو اب تک پیچھے تھے وہ سب بانکر سامنے کھڑے ہو گئے اور نور محمدی کی زیارت کرنے لگے تو آدم نے پھر اللہ سے دعا کی پروردگار سارے فرشتے تو زیارت کر رہے ہیں میں خود زیارت نہیں کر پا رہا ہوں تو میرے پیشانی سے نور محمدی کو ایسے جگہ منتقل کر جہاں لوگ بھی زیارت کر سکے میں بھی زیارت کر سکوں تو اللہ نے کیا کیا اللہ نے پیشانی آدم سے نور محمدی کو نور محمدی کو آدم کے ہتیلی میں منتقل کیا توجہو جب آدم کی ہتیلی میں آیا تو لوگ بھی زیارت کرنے لگے ملائکہ بھی زیارت کرنے لگے آدم بھی زیارت کرنے لگے مگر پوری توجہو جب تک یہ نور پیشانی میں تھا تب تک ایک تھا جب ہوں ہتیلی میں آیا تو پانچ انگلیوں میں منتقل ہو گیا آخری آدمی تک جب ہوں ہتیلی میں آیا تو پانچ انگلیوں میں منتقل ہو گیا اور جب پانچ ہنگلیوں میں آیا تو چودہ لکیروں میں منتقل ہو گیا ایک سلا بات پڑے محمد و آل محمد پر ایک اور بلند ترین سلا بات پڑے نا جب تک پیشانی میں تھا قبلہ ایک تھا جب ہتیلی میں آیا تو پانچ ہنگلیوں میں منتقل جب پانچ ہنگلیوں میں آیا تو چودہ لکیروں میں منتقل پوری توجہ ہو تو آدم کی توبہ ہوئی ہے پنجتن کے صدقے میں قبول پوری توجہ آدم کی توبہ قبول ہوئی پنجتن کے صدقے میں آدم کو سجدہ ہوا پنجتن کے صدقے میں پوری توجہ تو اب آدم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے میں بھی محمد جیسا پوری توجہ تو جب آدم میں ہمت نہیں ہے تو آدمیوں میں اتنی ہمت کیسے آگئی تو اب شریف باب کی نالا ایک اولادوں کے پاس دو ہی اپشن ہے یا آج کے بعد توجہ کیجے گا یا آج کے بعد یہ انکار کر دو پوری توجہ آج کے بعد محمد جیسا کہنا چھوڑ دو تو دو اپشن ہے تمہارے پاس اگر محمد کو اپنے جیسا سمجھتے ہو تو دو اپشن ہے یا آج سے اپنا عقیدہ بدل دو یا آج سے اپنا باپ بدل دو تیسرا کوئی اپشن نہیں ہے دو ہی اپشن ہے یا آج سے اپنے آپ کو بدل دو یا آج سے اپنے باپ کو بدل دو توجہ یا پھر محمد کو اپنے جیسا کہنا چھوڑ دو جس کی برابری انبیاء نہ کر سکے توجہ کیجئے گا جس کی برابری آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا نبی نہیں کر پایا اس کی برابری یہ خاکی بشر کریں پوری توجہ آج دو دو کوڑی کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے تھے دو دو کوڑی کے لوگ کہتے ہیں ان سے مانگنا حرام ابھی آپ دیکھئے جیسے ہی ملاد النبی آیا لگنا شروع ہو گئے نا فتوے اچھا فتووں کے امبار دو ہی مہینوں میں ہوتے ہیں یا نانا کے مہینے میں یا نواسے کے مہینے میں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہ ان کو نانا کی خوشی پسند ہے نہ ان کو نواسے کا غم پسند ہے فتوے شروع جب محرم کا مہینہ آئے تو کہا جاتا ہے کہ زندہ ہیں تو زندہ کا غم کیوں مناتے ہیں اور جیسے ہی ربی الاول آیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ مت کہو اس لئے کا مدد زندہ سے مانگنا چاہیے یعنی آپ تصور دیکھئے نہ ان کو نانا گوارہ ہے نہ ان کو نواسہ گوارہ ہے پوری توجہ اور حقیقت میں دشمنی نانا سے ہی ہے سج بتا رہا ہوں آپ کو یہ مشرقین کا پرانا مزاج ہے جب باپ سے بننا پڑے تو اولادوں پہ غبار نکالو سمجھے آپ ان کو نبی سے کیا غبار ہے اس لئے کہ غدیر میں مولا تو نبی نہیں بنایا نا توجہ نواسوں کو کاندھوں پر نبی نہیں بٹھایا نا اچھا ہم اہلِ بیعت کو کیوں مانتے ہیں نبی کہی کہنے پہ مانتے ہیں نا اپنی مرضی سے تو نہیں مانتے ہیں بھئی نبی نہیں کہا نا اہلِ بیعت نجات کا سفینہ ہے ہم نے تو نہیں کہا تو اب یہ بتاؤ کہ ایسے پریشان کن ماحول میں پراشوب زمانے میں اگر بندوں کو نجات چاہیے تو وہ نجات کے سفینے پہ ہی جائے گا نا بھئی نبی نے کہا نا دیکھئے بات کہاں سے کہاں ٹرن ہوتی ہے سوچ کر خطیب پوچھاتا ہے مولا کیا پڑھواتے ہیں میرے اہلِ بیعت کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی ہے نو جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو دور رہا وہ غرق ہو گیا ہلاک ہو گیا پوری توجہ قبلہ میں ایک جگہ یہ حدیث پڑھ رہا تھا اب وہ مولوی ہی کیا جیسے فضیلت اہلِ بیعت حضم ہو جائے توجہ جیسے علی حضم ہو جائے وہ مولا ہی کیا کسی خطیب کا بڑا اچھا جملہ ہے نا بھائی کہ اگر پینکریہ خراب ہو تو شگر حضم نہیں ہوتا اگر دل خراب ہو تو نمک حضم نہیں ہوتا اگر کڈنی خراب ہو تو پانی حضم نہیں ہوتا اگر نسل خراب ہو تو علی حضم نہیں ہوتا پوری توجہ تو اب حضم کیسے ہو جائے مولوی کو خبر مل گئی کہ شبیر وارسی آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ پویزن تو چھوڑنا تھا نا تو مولوی یہی روایت پڑھنے لگا کہ دیکھو نبی نے کہا اہلِ بیت کی مثال صفینہ نو جیسی ہے اور ساتھ ساتھ فالن اس نے رنڈی ماری کہا کہ اگر اہلِ بیت کو نبی نے کشتی کہا ہے تو صحابہ کو ستارہ کہا ہے پوری توجہ اور ہم تو صحابہ کے چاہنے والے لوگ ہیں نا بھائی کون علی والا ہے جو صحابہ کو نہیں چاہتا ہو آپ مجھے بتائیں آپ سلمان سے محبت نہیں کرتے آپ ابو ذر سے محبت نہیں کرتے آپ اممار سے محبت نہیں کرتے اب یہ الگ بات ہے کہ تم نے صحابیت کو سیلیکٹیو کر لیا یا بدل کر کہہ دوں صحابیت کو الیکٹیو کر لیا توجہ بھائی صحابہ کی عظمت چاہے اگر ہم سے سنو صحابہ کا مقام صحابہ اگر آسمان پر ہیں تو آسمان کے ستارے ہیں صحابہ اگر زمین پر ہیں تو قرآن عشق مصطفیٰ کے پارے ہیں اور اگر نبی کے بعد علی کے ساتھ ہیں تو سارے کے سارے ہمارے ہیں ہمارے نزدی ایک سلوات پڑھئے محمد و آل محمد پر ہمارے یہاں میار صحابیت یہی ہے جو نبی کے ساتھ ہو اور نبی کے بعد نبی کی آل کے ساتھ ہو ابھی ہمارے شہر میں حضور کی موہ مبارک آئی تھی لوگ بال کی زیارت کر رہے تھے میں نے کہا جی بہمک ہے بال کو چھوم رہا ہے آل کو بھول گیا توجہ اب مولوی نے فوراں ڈنڈی ماری قادے کو ساہلِ بیت اگر کشتی ہیں تو صحابہ ستارے ہیں اب یہ کہہ کر بھی اس کا حادمہ نہیں رکا کہنے لگا آپ نے دیکھا ہوگا جب دریا میں سمندر میں کشتی چلتی ہے تو کشتی کا کپتان ستاروں کو دیکھ کر راستے کا تعین کرتا ہے یعنی وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا نا کہ صحابہ ستارے ہیں اہلِ بیت کشتی ہے تو کشتی اپنا راستہ ستاروں کو دیکھ کر تے کرتی ہے اب یا تو اس کی قسمت خراب تھی یا اللہ کو جواب دلوانا تھا کہ اس کے بعد میری تقریر تھی جب میں ممبر پر آیا میں نے کہا مولوی تُو نے یہ تو بتا دیا کہ اہلِ بیت کشتی ہے مگر کہاں کی کشتی ہے کیا گنگا ندی کی کشتی ہے کیا جمنا جمنا دریا کی کشتی ہے اہلِ بیت کہاں کی کشتی ہے اہلِ بیت کشتی یہ نو ہے میں نے کہا موجزہ تو یہی ہے کہ جب نو کا سفینہ چل رہا تھا تو توفان تھا آسمان میں ستارے نہیں تھے ایک سلوات پڑے محمد والے محمد پر جب نو کی کشتی چل رہی تھی تو آسمان میں ستارے نہیں تھے زمانہ تھا توفان کا اور میں نے کہا اب تو ہی فیصلہ کر کہ اس کشتی کا کپتان خود مصطفیٰ ہیں اب تو پیہ کر لینا کہ اسٹوڈنٹ پروفیسر کو فالو کرے گا یا پروفیسر اسٹوڈنٹ کو فالو کرے گا پوری توجہ قسم خدا کی یہ صرف اہلِ بیت کا بغض ہے اور یہ رسول کا بغض ہے جو ان کی آل سے نکالا گیا اس لیے کہ مقام اہلِ بیت ہم تک پہنچایا ہی نبی نے ہے نبی نے ہی بتایا کہ عظمت اہلِ بیت چاہے مقامِ مرتضی چاہے مقامِ سیدہ چاہے تو پھر اب نبی کا ہی انکار کر دیا آپ کو معلوم ہے نا آپ کے ملک کا ایک لوٹا نالائق ہے ہاں ایک لوٹا نالائق اور کنفرم یزید کی اولاد ہاں اچھا ہر کسی کو حق ہے میری جان کہ وہ اپنا شجرہ بتائے ہاں اس نے بھی بتا دیا نا یزید سے حسین کے خلاب بھی بخار نکالا نانا کے خلاب بھی نوازے کے قاتل کو رضی اللہ کا ہے میں نے کہا اچھا کیا کہا ملانا اچھا کیسے کیا میں نے کہا کم از کم اس نے یزید کو رضی اللہ کہ کے رضی اللہ کا اسٹیٹس تو بتا دیا توجہ توجہ اللہ جانے کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں آپ جملوں کو کھا جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ میں آہستے پڑھوں تو آپ بھی آہستے سنیں پوری توجہ نانا سے بخار نکالا کہا کہ نبی کے دربار میں یا نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا حرام نعوذ باللہ نبی سے نہیں مانگے نہیں علی سے نہیں مانگے نہیں کس سے مانگے تیرے اببہ سے مانگے تیرے دادا سے کس سے مانگے کہا نہیں دعا فقط اللہ سے مانگی ہے مدد فقط اللہ سے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین حضور نے خوارش کی پہچان بتائی نا کہ ان کے گلے قرآن سے تر ہوں گے قرآن کی تلاوتوں سے یہ مخرجوں پر بہت کمال دیکھاتے ہیں ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اللہ سے ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ سے مانگو یا رسول اللہ مت کہو میری طرف نوڑوانو ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں ہاں میری طرف دیکھئے سارے خوبصورت لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں نا وجہ ہے علی فٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے یاد رکھئے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ ایک صلافات پڑھئے محمد والے محمد پر پلیز میری طرف فوکس رکھئے گا جب سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی ہے نا مولا نے تب سے بڑا چہرہ شناس ہو چکا ہوں میں پھر پلیز پورا کونسنٹریشن میری طرف رکھئے گا پوری توجہ کہ یا رسول اللہ مت کہیے اور اس وقت وطاروں میں اس دورے دورے پورا شعب میں عالم اسلام میں سب سے زیادہ جو طوفانِ بدتمیزی چل رہی ہے وہ پڑوسی کے ملک سے جتنے بڑے بڑے حرام الدہر وہ سب پاکستان سے نکل رہے ہیں آپ دیکھئے جتنی اہلِ بیت کی گستاخی سب اس وقت وہاں سے ہو رہی ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہندوستان میں ہیں جہاں کا ہندو بھی حسینی ہے پوری توجہ کہنے لگے یا رسول اللہ مت کہی آپ دیکھئے جواب سنیے وجہ کیا ہے کہا کہ ان کے دو دار دندانِ مبارک جنگِ اوہد میں شہید ہو گئے تھے تو نعوذ و باللہ جب وہ خود کو نہیں بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے اچھا بڑا سمجھدار ہے مولوی یا رسول اللہ نے کہا نہیں مد کہیے جب خود کو نہیں بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے اچھا 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 ٹھیک ہے یا علی کہیں کہا نہیں یا علی بھی مد کہیے کیوں نہ کہیں کہا کہ ان کو مسجد میں ضربت سے وہ شہید ہوئے تو جب وہ خود کو نہیں بچا سکے نعوذ و باللہ تو وہ آپ کو کیا بچائیں گے میں نے کہا اچھا یا حسین کہیں کہا نہیں ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا جب وہ خود کو نہیں بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے میں نے کہا اچھا یا حسین کہے کہا نہیں ان کو کربلا میں قتل کر دیا گیا جب وہ خود کو نہیں بچا سکے تو آپ کو کیا بچائیں گے میں نے کہا تو پھر کیا کہیں کہا فقط یا اللہ کہیے میں نے کہا اگر ایسی بات ہے مولوی تو تو آج کے بعد یا اللہ بھی مد بول کا کس لیے میں نے کہا اس لیے کہ جو اللہ نبی کو نہیں بچا سکا علی کو نہیں بچا سکا وہ مولوی کو کیا بچائے گا تو بھئی جیسا سوال ویسا جواب پوری توجہ عظمت سمجھئے اس نبی کی قسم خدا کی مسلمان مار اس لیے کھار آئے کہ اپنے نبی کی عظمت نہیں سمجھ سکا یہ شانِ ابو طالب میں گستاخی جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں یہ سرکارِ عمران کے شان میں گستاخی ہے نہیں یہ شانِ رسالت میں گستاخی ہے یہ گستاخی نبی کی شان میں ہے یہ جو آج جیسے ہی ربیل اول آیا ہر جگہ مولوی کھڑا ہو گیا یاد ہے مبارک پور میں میں نے وہ شیر پڑا تھا ہر جگہ ایک ہی ایک ہی نات شریف پڑی دا رہی ہے چا کہ تیرا کھاوان میں تیرے گیت گاوان یا رسول اللہ تیرا کھاوان میں تیرے گیت گاوان یا رسول اللہ مانے چاہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا کھاتے ہیں آپ کا کھاتے ہیں آپ کا کھاتے ہیں آپ کا کھاتے ہیں میں نے کہا مولوی تُو نے یہ تو بتا دیا کہ تُو رسول کا کھاتا ہے یہ بھی تو بتا رسول کس کے گھر کھاتے تھے یہ بھی تو حلم اسلام کو پتا ہو جیسے ہی ربی اللہ والایا ایک ہی گیت دائی حلیمہ گوز میں تیری چاند اترنے والا ہے میں نے کہا ارے منافق جہاں چاند اترا وہ نہ نظر نظر آ گیا تجھے اور جہاں چاند پلا ہے ارے آپ دیکھیں نا روایتوں کے جملے ہیں یہ میرا نہیں ہے اگر میں پڑھنے والا مجرم ہوں تو سوچئے لکھنے والا کتنا بڑا مجرم ہوگا کہنے لگے وہ تو دائی حلیمہ غریب تھی جب نبی گھر پر آئے تو دائی حلیمہ امیر ہو گئی بکری دبلی تھی نبی آئے بکری موٹی ہو گئی اٹنی سوکی ہوئی تھی نبی آئے تو ترو تازہ ہو گئی اور جس پستان سے عرب کے تمام بچے دودھ پیتے تھے دوسرا پستان خوشک تھا یہ روایتوں کے جملے ہیں میرے نہیں نبی کے برکتوں سے اسی پستان سے دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا جو پستان خوشک تھا اور ساری باتیں کہنے کے بعد کہتا ہے کیا عدمت ہے دائی حلیمہ کی جس نے نبی کو پالا میں نے کہا رہے پڑھنے سے پہلے خوشکے ناخون تو لے لے خود ہی کہتا ہے غریب تھی نبی کیانے سے امیر ہو گئی اٹنی بھونٹنی دبلی تھی نبی کیانے سے موٹی ہو گئی دودھ کا تان خوشک تھا نبی کیانے سے ترو تازہ ہو گیا میں نے کابین صاحب سے بتا دائی حلیمہ نبی کو پال رہی تھی یا نبی دائی حلیمہ کو پال رہے تھے ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد پر کون کسے پال رہا تھا انصاف سے بتانا مسلمانوں سوال میرا حق ہے رکھنے کا یا تو پھر یہ کہہ دو کہ ریسرچ کا دروازہ کلوز ہو گیا تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا اگر تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو پھر سوال کرنے کا ہر مسلمان کو حق ہے تو مجھے بھی حق ہے نا کہ جس نبی کے بابرکت قدم سے بابرکت ذات گرامی سے ایک دائی کا پستان جو خوشک تھا اس سے دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا کیا اس نبی کے برکتوں سے اللہ اس نبی کے ماں کے پستان سے دودھ کا چشمہ جاری نہیں کر سکتا تھا آپ دیکھئے قسم خدا کی یہ صرف دشمنی ہے صرف نبی کی فیملی سے نبی کے خاندان کا بغض ہے کہ وہ تمام ذات جس سے نبی محبت کرتے تھے مسلمانوں کی ایک اکثریت لگ گئی ان زوات قدسیہ زوات مبارکہ کو مجروع کرنے میں آج ایک منحوس پاکستان کا ٹی وی میں بولنے لگا جب اس سے سوال کیا گیا کہ جناب خدیجہ جب تک حیات سے تھی نبی نے دوسرا نکا نہیں کیا آخر وجہ کیا ہے کہنے لگے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ نبی ان سے محبت کرتے تھے اللہ اکبر ان سے بھی محبت کرتے تھے ان سے بھی محبت کرتے تھے قسم خدا کی تیری مرضی تو جس سے بھی بول مگر یہ بتا کس کی محبت کو نبی نے اپنے رسالت کی عجرت قرار دی ہے قُلْ لَا سْعَلُكُمْ عَلِيْهَ اَجْرَنِ اِلَّا الْمَبَدَّتَا فِي الْقُرْبَا توجہ کھیجئے گا یہ آیت میں علیف لام کا اضافہ بتا رہا ہے کہ سارے رشتہ دار نہیں ہیں کچھ خاص رشتہ دار مراد ہیں ابھی یہ آصف جلالی لانتی نے جب جناب سیدہ کے شان میں گستاخی کی تو پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ ہم علی والے ہیں نا ہمارا مزاج ہے ہم بیمار کے نہیں بیماری کے دشمن ہیں کینیڈا سے بیٹھ کے انہوں نے آیت تطہیر پر تین روز لیکچر دیا اور دینے کے بعد ساری اپنی کوشش اسی میں لگا دی کہ وہ بھی اہلِ بیعت میں ہیں وہ بھی اہلِ بیعت میں ہیں میں نے کہا اللہ سے ہی پوچھ لے اہلِ بیعت میں کون ہیں اللہ اللہ آیت تطہیر میں تیتیسوے سورہ کی تیتیسوی آیت سورہ احضاب کی تیتیسوی آیت میں اللہ نے اہلِ بیعت نہیں کہا انما یورید اللہ لیو ذیبانکم الرجسہ اہلِ بیعت نبی نے علیف لام آیا اللہ علیف لام لگا رہا ہے آپ کو معلوم ہے جیسے انگلیش میں ہم کہتے ہیں دا یہ دا آتا ہے خاص لوگوں کے لئے تو عربی میں علیف لام آتا ہے خاص لوگوں کے لئے مثلا میں اگر یہاں پر بیٹھ کر کہوں کتابن تو کوئی بھی کتاب مراد ہو مگر اگر میں کہہ دوں قبلہ الکتاب تو اب ہر کتاب نہیں کوئی خاص کتاب مراد ہوگی اللہ آیتِ تطہیر میں اہلِ بیعت نہیں کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا اہلِ بیعت تو ہر گھر والے نہیں کوئی خاص گھر والے مراد جا کر اپنے ہی مفسر سے پوچھو امام جلال الدین سویوتی فرماتے تفسیرِ در منصور میں کہ جب نبی اپنے گھر میں چادر اوڑ کر علی فاطمہ حسین کے ساتھ آرام کر رہے تھے کہ گھر میں جنابِ ام سلمہ داخل ہوئیں اور یہ روایت بھی ام المومنین جنابِ ام سلمہ سے ہے آگر سلام کیا جوابِ سلام ملا تو جنابِ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں داخل ہو جاؤں نبی نے کہا نہیں ام سلمہ آپ خیر پر ہیں مگر چادر میں نہیں آسکتی پوری توجہ اور اس کے بعد آیتِ تطہیر نازل ہوئی اگر نبی چادر نہ اڑتے اور پھر آیتِ تطہیر اترتی تو میں یہ مان لیتا کہ جو چھت کے نیچے تھا اس کے شان میں آیت اتری مگر نبی نے چادر بنا کر بتایا کہ یہ جو آیتِ تطہیر ہے گھر والوں کے لیے نائی چادر والوں کے لیے نازل ہوئی ایک سلامات پڑھے تو ایکچوال میں مسلمانوں ہم جو اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں یہ دراصل تقاضہ ہے محبتِ مصطفیٰ کا یہ دراصل دلیل ہے نبی کی وفاداری کی کہ ہم نبی کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں نبی نے اس کے علاوہ ہم سے ماغا کیا بس میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں سوائے اہلِ بیعت کی محبت کے نبی نے کیا ماغا قبلہ وہ اولاد کتنی بے غیرت ہے جو باپ مر جائے اور اس کی وسیعت پوری نہ کرے تو وہ امتی کتنا بڑا بے غیرت ہے کہ جو نبی کے بعد نبی کی وسیعت پوری نہ کرے کیا مانگا کیا ہے میرے نبی نے ہم سے اور ہماری عقاد کیا ہے ہم نبی کو کچھ دے سکے نبی نے ہم کو سب کچھ دیا دین دیا شریعت دیا کتاب دیا قبلہ دیا قرآن دیا توحید دی رسالت دی ہدایت دی چلنے کا سلیقہ بتایا جینے کا طریقہ بتایا یہ ساری چیزیں ہمیں نبی نے دی ہیں ایک چیز مانگی میرے نبی نے کہ مجھے میرے اہلِ بیعت کی محبت دے دو دو چیزیں چھوڑی امت کی نجات کے لیے میں شرط لگ انی تارکن فی کم السقلین کتاب اللہی و عطرتی و اہل و بیتی میں دو گران قدر چیزیں دو سقلین یہ سقل کا تصنیہ ہے دو برابر کا وزن چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اور دوسری و عطرتی و اہل و بیتی میری عطرت ہے اور میرے اہلِ بیعت ہیں یہ سوچنے کا مقام ہے قسم خدا کی کہ قرآن کے لیے نبی نے ایک جملہ استعمال کیا کتاب اللہ مگر اہلِ بیت کے لیے دو جملے استعمال کیے اہل و بیتی سے پہلے کہا عطرتی کیوں اس لیے کہ نبی کو بھی معلوم تھا مولوی کا مزاج اگر عطرت نہ کہتے تو اہلِ بیت کا دائرہ وسیع کر دیتا نبی نے پہلے عطرت کہہ کر بتا دیا کہ وہی اہلِ بیت جو پہلے عطرت ہیں توجہو اچھا عطرت کس کو کہتے ہیں عطرت کہتے ہیں خاص رشتہ داروں کو عطرت کہتے ہیں کلوز ریلیشنشپ خاص رشتہ داری کو اب آپ مجھ سے پوچھیں گے مولانا یہ خاص رشتہ داری کیا ہے رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے ایک عام رشتہ دوسرا خاص رشتہ فرق کیا ہے قبلہ عام رشتہ داری وہ رشتہ ہے جسے ہم بناتے ہیں خاص رشتہ داری وہ رشتہ ہے جسے اللہ بناتا ہے مثلا عام رشتہ داری کیا ہے دوستی کا رشتہ یہ ہم تیہ کرتے ہیں ہمارا دوست کون ہوگا ہماری مرضی جس سے چاہے دوستی کر لے سید سے کرے پتھان سے کرے وکیل سے کرے ملزم سے کرے ڈاکٹر سے کرے مریض سے کرے ہماری مرضی دوسرا رشتہ ہم تے کرتے ہیں بیوی کا رشتہ یہ ہماری مرضی ہے جسے چاہے بیوی بنالے جس سے چاہے شادی کرلے گوری سے کرے کالی سے کرے لمبی سے کرے ناٹی سے کرے ہماری مرضی تیسرا رشتہ سسور کا رشتہ ہماری مرضی جسے چاہے سسور بنا لے غریب کو بنا لے امبی امیر کو بنا لے غنی کو بنا لے محتاج کو بنا لے ہماری مرضی چوتھا رشتہ ساز کا رشتہ ہماری مرضی جسے چاہے ساتھ بنا لے گوری کو بنا لے کالی کو بنا لے ہماری مرضی اور وہ رشتہ جو خاص رشتہ داری ہے وہ ہم نہیں تیہ کرتے اللہ بناتا ہے جیسے اولاد کا رشتہ یہ ہم نہیں تیہ کرتے ہماری اولاد کون ہوگی اللہ جسے بنا کر بھیج دے اسے قبول کرنا پڑے گا بڑا سے بڑا مولوی ہو اگر بیوی پریگننٹ ہے تو یہ تیہ نہیں کر سکتا کہ ابھی بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی اللہ بناتا ہے بھائی کا رشتہ ہم نہیں بناتے اللہ بناتا ہے نوازوں کا رشتہ ہم نہیں بناتے اللہ بناتا ہے یعنی نبی کہہ رہے وائد رتی وائل و بائل دی نبی نے بتایا سسور آلی رشتہ داروں کو نہیں خونی رشتہ داروں کو اپنے ایک صلوات پڑے محمد و آلے محمد پڑ سسور آلی رشتہ داروں کو نہیں چھوڑ رہا ہوں اپنے خونی رشتہ داروں کو چھوڑ رہا ہوں تو تمہاری مرضی جیسے بھی چاہنا اہل بیت مان لینا مگر دیکھنا کہ اس سے نبی کا خون کا رشتہ ہے کے نہیں اللہ نے وہ چیز کہا ہے نبی وہ چیز چھوڑو جو قیامت تک باقی رہے گی اور قیامت تک صرف خون مصطفیٰ کو باقی رہنا ہے قسم خدا کی یہ دنیا اس وقت ختم نہیں ہو سکتی جب تک زہرہ کا آخری فرزند نہ آ جائے ایک سلوات پڑھئے محمد و آلہ باواز بلند بس تمام کر دی میں نے گفتگو مجھے بہت کچھ پڑھنا تھا اب بہت کچھ میں نے چھوڑا ہے اس لیے کہ واقعاً اس ممبر پر خطیب کچھ بھی سوچ کر آ جائے پڑھتا وہی ہے جو سیدہ کی مرضی ہوتی ہے اس لیے کہ یہ ہدایت کا ممبر ہے قبلہ میں کبھی اس بات کو ہاشیے پہ نہیں لاتا کہ میرے سامنے کتنا مجمع بیٹھا ہے میں تو اس کے لیے بھی خطاب کرتا ہوں جو سمندر پار اس وقت لائف سن رہا ہے اس لیے کہ یہ فرش یہ فرشِ ہدایت ہے یہ ممبر یہ ممبرِ ہدایت ہے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی رسوائی اور بدحالی کا سبب صرف اہلِ بیت سے دوری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تبلیغی بات کیوں نہیں کرتے ہیں فضائل پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں میں نے کہا جس کا ابھی تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوا میں اس کا عمل مضبوط کروا کے کیا کروں گا سب کا اپنا ایک جادہ ہوتا ہے سب کا اپنا ایک مشن ہوتا ہے اور میں نے بھی ڈاکٹریٹ تمام جنرل سبجیکٹ پہ نہیں کیا ڈاکٹریٹ ایک اسپیشل سبجیکٹ پہ کیا جاتا ہے تو ہر کسی کی اپنی ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے میری اپنی اسپیشلائزیشن ہے کہ میں نے تبلیغ عظمت ولایت اہلِ بیت کو چھنا باقی اور بھی مقررین ہیں آپ ان سے جس موضوع پہ چاہیں خطاب سنیں مجھ سے سوائے پانچ کے علاوہ کچھ نہیں سن سکتے میں نے پانچ کو پڑا ہے چودہ کو پڑا ہے اور پانچ اور چودہ ہی پہنچاتا ہوں اس لیے کہ آج امت کی بدحالی کا سبب یہی ہے کہ امت سفینہ نجات سے دور ہو گئی نبی نے کہا اِنَّ الْحُسَيْنَ مِزْبَحُ الْحُدَى وَصَفِينَةُ النَّجَاہِ میرا حسین ہدایت کا چراخ ہے حسین کو چھوڑ کر تجھے صرف گمراہی کی تاریکی ملے گی ہدایت کا نور نہیں ملے گا وَصَفِينَةُ النَّجَاہِ اور نجات کا سفینہ ہے دنیا والوں کو نجات چاہیے تو اہلِ بیت کے کشتی پہ اہلِ بیت کے حسین کے در پرانا پڑے گا قبلہ بھی میں اپنے شہر میں ملات پڑھ رہا تھا بس یہ آخری بات میرے سامنے ہمارے اہلِ حنود بھائیوں کی ایک اکثریت آئی میں ہریانہ کرنال میں خمسہ پڑھ رہا تھا وہاں ہمارے گجر ہندو بھائی فرشیاضہ پر آ کر میں نے دیکھا کہ وہ مسائب پر رو رہے ہیں وہ نعرہ حیدری میں یالی لگا رہے ہیں ابھی میرے علاقے کے میرے شہر کے کئی ملیس آئے میری سپیچ کو سننے کے لیے یہ کیا ہے یہ صرف حسین کی نسبت ہے قسم خدا کی کہ غیر قومیں بھی مجبور ہیں آج فرشیاضہ پہ آنے کے لیے پنڈٹ جواہر لال نہرو ہندوستان کا the first prime minister of India ہمارے advocate صاحب بھی بیٹھے ہیں کیا تھے وہ ان کا کوئی ethics نہیں تھا مذہب نہیں تھا ناستک تھے مولانا پنڈٹ جواہر لال نہرو فرماتے ہیں دیکھئے امام حسین سے نسبت قبلہ فرماتے ہیں due to the non-communal character and due to the selfless services arranded by the great house of prophet محمد the great of arabیاء حضرت امام حسین was not only the holy crusader of islam but he was one of the greatest defender of democracy the world has ever produced and especially the sacrifice of an infant son of امام حسین حضرت علی ازغر is incomparable in the history of entire mankind and امام حسین surpasses all through the ages یہ پنڈٹ نہرو ہے جس کو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہے مگر وہ کہتا ہے کہ امام حسین نے تاریخ میں جو مثال پیش کر دی قسم خدا کی تاریخ میں کوئی انسان نہیں ملا جو حسین کا مقابلہ کر سکے and especially the sacrifice of an infant son of امام حسین حضرت علی ازغر اور جو ان کے چھ مہینے کے بچے نے جو قربانی پیش کی ہے حضرت علی ازغر نے is incomparable in the history of entire mankind and امام حسین surpasses all through the ages امام حسین نے بڑے بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور پھر وہ کہتے ہیں مسلمانوں تم تو حسین کو اس لیے مانتے ہو کہ وہ تمہارے امام ہیں تمہارے نبی کے نواسے ہیں وہ اسلام کے محافظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں امام حسین کو اسلام کا محافظ نہیں سمجھتا he was one of the امام حسین was not only the holy crusader of اسلام he was one of the greatest defender of democracy امام حسین نے کربلا میں اسلام کو نہیں انسانیت کو بچایا جمہوریت کو بچایا یاد جو ہندوستان کا لوگ تنت رہے یاد جو ہندوستان کی انڈیا کی democracy ہے اس کی مشلے راہ کا نام حسین ہے ماتما گانڈی سے لے کر نہرو تک نے یا جتنے مجاہدین آزادی ہیں ان کو جہاں سے روشنی کا چراغ نظر آیا اس چراغ کا نام حسین ہے کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخے نوے بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار طہلے ندو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین دیکھو کون ہے جو حسین کے فرش پر نہیں آتا قبلہ یہ سفینہ نجات ہے اس دنیا میں جہاں ہر طرف ظلم ہے بربریت ہے ہر گھر میں ہر گھر کا ماحول خراب ہے ماں باپ رو رہے ہیں اولاد بے وفا ہو گئی بھائی بھائی سے لڑا رہا ہے طلاق عام ہو چکا ہے جھوٹ کا بازار سرگرم ہے حاسدوں کا چاروں طرف سے ریلہ ہے آپ دیکھئے مسلمان مسلمان سے حسد کرتا ہے کوئی کسی کی ترقی برداشت نہیں کر سکتا آپ دیکھئے آپ ترقی کیجئے اللہ آپ کو تھوڑی عزت دے آپ کو دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی خود بخود حاسد پیدا ہو جائیں گے خود بخود ایسے لوگ جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے وہ آپ سے حسد کرنے لگیں گے کیوں عزت آپ کو اللہ دے رہا ہے اس لیے کہ خدا ترقی اور یہ یاد رکھئے گا حسد کرنا یہ دراصل اللہ سے شکوا ہے کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا وَتُو عز ومن تشا وَتُو ذِل ومن تشا عزت بھی دینے والے ہم ہیں ذلت بھی دینے والے ہم ہیں تو اگر تو کسی عزت کو دیکھ کر جل رہا ہے کسی کی عزت کو دیکھ کر اور خدا عزت کو انٹیٹی دیکھ کر نہیں دیتا کوالیٹی دیکھ کر دیتا ہے کچھ تو اس میں خصوصیت ہوگی اس کے کریکٹرسٹیکس میں کچھ تو وہ کمال ہوگا کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے تو ظاہر جتنا بھی صدار لے خدا تو تیرے باطن کو دیکھے گا بس عزیدہ نگرہ بی ایسے پورا شوب زمانے میں اگر کسی کا کردار چند لوگوں کے کریکٹرز ہمارے لئے مشلع راہ ہو سکتے ہیں تو وہ صرف کردار اہلِ بیت کا کردار ہے امامِ سجاد کا دسترخان سجا ہوا ہے ایک شخص آیا دسترخان پہ بیٹھا مولا سجاد نے اس کو روٹی دی روٹی دے کر آگے بڑھنے لگے اس نے کہا کہ مولا آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں امام نے کہا میں نے تجھے پہچان لیا تو کون ہے پھر آگے بڑھ گئے پھر اس نے کہا کہ نہیں آپ اگر مجھے پہچان لیتے تو مجھے روٹی نہ دیتے امام نے کہا میں نے تجھے پہچان لیا ہے کہا تو پھر آپ نے مجھے روٹی کیسے دے دی کیسے آپ نے پہچانا امام نے کہا تو وہی ہے نا کہ جس نے میرے بابا کے لبوں کو زخمی کیا تھا جس نے میرے بابا کے ہوت پر کربلا میں پتھر مارا تھا تو وہی ہے نا کہاں ہاں امام میں وہی ہوں پھر بھی آپ نے مجھے روٹی دی کہا کہ اس وقت ہم تیرے مہمان تھے یہ تیرا کردار تھا آج تو میرا مہمان ہی یہ ہمارا کردار ہے ازاداروں یہ ہے کردار قسم خدا کی اگر کربلا نہیں ہوتی نا قبلہ تو رشتوں کی آبرو پامال ہو جاتی بھائی کا رشتہ آدم کے بیٹوں نے رسوہ کر رکھا تھا اب باس نے بھائی کا رشتہ بچا لیا بہنوں کا رشتہ پامال ہو چکا تھا زینب نے بہنوں کی آبرو بچا لی اولاد کا رشتہ پامال ہو چکا تھا نوح کے بیٹے نے پامال کر دیا تھا علی اکبر اور اسغر جیسے بچوں نے اولادوں نے اولاد کی آبرو بچا لی ازاداروں آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک مسلمانوں کا ایسا گھر دیکھا کہ جس کے گھر میں کسی جوان کی لاش پڑی ہو اور اس کی ماں سونا بہا رہی ہو کوئی ایسی عورت دیکھا دے جس کا سہا گرڑ گیا ہو اور وہ نہ رو رہی ہو کان ایسا ظالم باپ ہے کہ جس کے سامنے اس کے چھ مہینے کے بچے کی لاش پڑی ہو اور وہ نہ روئے اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر اور آلِ محمد کا کوئی غم نہیں کرتے ہمت ہو تو محشر میں پیمبر سے بھی کہنا ہم عید تو کرتے تھے محرم نہیں کرتے ہم اتانے دیے جاتے ہیں ہم ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس میں کیوں جاتے ہیں دوسری مجلس کے بعد تیسری مجلس میں کیوں جاتے ہیں ہم کیا کرے بھائی مجلس بھی اسی کی ہے نا جس نے ایک لاشے کے بعد دوسرا لاشا اٹھایا دوسرے کے بعد تیسرا لاشا اٹھایا مگر ہائے اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا مجھے انصاف سے بتائیے یہ مسلمانوں کی بستی ہے نا یہاں پر اگر کوئی غریب مر جائے اس کا کوئی وارث نہ ہو تو کیا آپ اس کے جنازے کو بیچ چوڑاہے پہ پڑا رہنے دیں گے کہا نہیں مولانا کچھ مظلوم مسلمان نکلیں گے کچھ غیرتمن نکلیں گے اس کے غسل و کفن کا انتظام کریں گے ہائے میرا مظلوم حسین تین دنوں تاک لاشا بے گور و کفان اللہ اکبر اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزاداروں جب شام غریبہ آئی نا زہر القین کی زوجہ سفر میں تھی جب خبر ملی نا آل محمد قتل کر دئیے گئے ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلا کر زہر کی زوجہ نے ایک کفن دیا اور کہا یہ کفن جا کر کربلا میں میرے شہر کو اڑھا دینا غلام غیرتمند تھا کہنے لگا بی بی وہاں تو آل محمد کے بلاشے پڑے ہوں گے زہر کی زوجہ کہنے لگی نہیں حسین نبی کا نواسہ ہے میرا دل کہتا کسی نہ کسی نے حسین کو کفن دے دیا ہوگا اپاس علی کا بیٹا ہے کسی نے اپاس کو کفن دے دیا ہوگا اکبر شبیح پیغمبر ہے کسی نے کفن دے دیا ہوگا میرا ظوہر کا وہاں پر کوئی نہیں ہے عزاداروں سن سکو گے ارے غلام کفن لے کر نینب آ گیا مگر واپس کفن لے کر لوٹایا بی بی نے کہا کفن لے کر کیوں آ گیا غلام کہنے لگا بی بی کربلا میں ایک نہیں بات تر کفن چاہیے ارے کہی اکبار کہی عباس کہی انہوں محمد عجر و کمین اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے عزاداروں مجھے انصاف سے بتانا کبھی آپ نے زندگی میں کبھی ایسا کوئی لاش دیکھا کہ قاتل نے قتل کرنے کے بعد اس کے لاشے پر گھوڑے دوڑایا عزاداروں ایک لاش کے اوپر بائیس ہزار گھوڑے لوت لیا مسلمانوں نے نبی کے نباسے کا گھار کوئی آیا حسین کا امامہ چھین کر لے گیا کوئی آیا حسین کا کرتہ چھین کر لے گیا کوئی آیا حسین کی تلوار چھین کر لے گیا روایت میں ملتا ہے ایک ظالم کی نظر امام حسین کی انگوٹھی پر پڑی اس نے چاہا انگوٹھی اٹھا رہے مگر جب انگوٹھی نہیں اتھرینہ ایک مرتبہ نیام سے خنجر نکالا ارے حسین کی ہتے لیو پار عجرکم من اللہ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ لے کر آئے ہیں نا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر آپ آئے ہیں نا انصاف سے بتائیے کیا آپ کو ڈر ہے کیا آپ کی بچیوں کو کوئی تماشے مارے گا کیا آپ کو ڈر ہے آپ کے بہنوں کے سروں سے کوئی چادریں چھینے گا مگر ہائے کربلا میں سکینہ کو کسی نیروں نے نہیں دیا کیا قصور تھا اس بچی کا قصور یہی تھا نا کہ باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا اور چیخ نکل گئی اتنے تماشے مارے گئے بچی کے رخصار پھٹ گئے کانوں سے گوشواریں نوچ لیے گئے بچی نے ایک مرتبہ باپ کا چہرہ دیکھا اور کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کہنے لگی بابا کیا نانا کی امت میں یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے بس دو منٹ میں نے تمام کر دی مجلس اس بچی کو ساری عذیتیں اسی لیے برداشت کرنی پڑی نہ کہ اسے حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے عزاداروں جب قافلہ جانے لگا نا کوفے کی گلیوں سے جب سرحد سے یہ قافلہ گزرنے لگا میرے مولا حسین کا کٹا ہوا سر سرے بریدہ جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین پر گر کر گڑ گیا ہاں قافلہ رک گیا ایک مرتبہ شمر لانتی اپنی سواری سے اترا سپائیوں سے کہنے لگا قافلہ کیوں رک گیا کہ حسین کا سرے بریدہ جس نیزے پر ہے وہ نیزہ زمین پر گڑ گیا حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا عزاداروں سنو گے ظالم حسین کے پاس نہیں گیا ایک مرتبہ تازیہ نے نکالا میرے بیمار امام کا رخ کیا ارے سجاد کے پوش پر گوڑے تازیہ نے میرا امام ارے ظالم ظالم تازیہ نے کیوں مارتا ہے کہا تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے چل کر اپنے بابا سے پوچھ حسین آگے کیوں نہیں بڑھتا عزاداروں سنو گے سجاد ایک مرتبہ کٹے ہوئے سر کے قریب آئے سلام کیا بابا نے جواب سلام دیا کہا بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے بابا بابا ظالم تازیہ نے مارتا ہے بابا بابا ظالم کوڑے مارتا ہے بابا کٹے سر سے آواز آئی سجاد تجھے کوڑے کھاتا میں بھی نہیں دیکھ سکتا تجھے تازیہ نے کھاتا میں بھی نہیں دیکھ سکتا بابا تو آگے کیوں نہیں بڑھتے ارے سجاد سجاد میری سکینہ سواری سے گر کر جنگل میں کھو گئی سجاد جب تک سکینہ واپس نہ آ جائے میں آگے نہیں بڑھوں گا آزادارو یہ سننا تھا نا ایک مرتبہ زینب نے خود کو سواری سے گر آیا ایک مرتبہ جنگل کی طرف دوڑی سکینہ تیرا بھئیہ مر جائے گا میرا سجاد سکینہ آواز دے بیٹی کہا ہے آزادارو سنیں گے کبھی دائے دوڑی کبھی بائی دوڑی ایک مرتبہ دیکھا ایک جھالی ہل رہی ہے جب جھالی کے قریب گئی نا ایک مرتبہ جھالی کو آٹایا چاہ دے گا ارے ایک نقا پوش بی بی گودی میں سکینہ زینب نے تنب کر کہا بی بی آپ کون ہے جو اس بچی پہ محبتیں کھا رہی ہے ورنہ اسے کوئی تماشیں مارتا ہے کوئی اس کے رخ ساروں ہے کوئی اس کے گوشباریں نوچتا ہے آپ کون ہے ادادارو سنوگے ایک مرتبہ نقاب ہٹایا زینب نہیں پہچانا تیری ماں فاطمہ باہو میں باہے ڈالی امم تب کہاں تھی امم جب جادر جینی ش laughing شکریہ